اسلام علیکم کسی بھی جگہ سے ہیں یعنی آپ کراچی سے ہیں آپ یعنی سن سے ہیں پنجاب سے کے پی کے سے بلوچستان سے جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو انفرمیشن چاہیے البانیے کے بیزے کے بارے میں اور اگر وہ خود یہ پروسس نہیں کر سکتے کیونکہ میرا کام ہی ہوتا ہے کہ میں ٹرائبل اسٹری بنانے کے لیے کسی نے کسی ملک جاتا رہتا ہوں اور اپنی ٹرائبل اسٹری بھی اچھے کرتا ہوں وہاں کے جو لوکل کلچر ہوتا ہے لوکل فود ہوتا ہے لوکل ایریہ ہوتا ہے جتنا بھی لوکل سب کچھ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ ٹرین ہو جس چیز میں میں سفر کرتا ہوں وہ سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس وقت میں نے اپنا ویزا اپلائی کیا وہاں ہے جارجیا کا میں نے سترہ دسمبر کو پچھلے سال سترہ دسمبر میں نے اپلائی کیا تھا ابھی تک ان کا ریپلائی نہیں آئے کیونکہ کرسمنس کے چھوٹیاں چھے تاریک کو ختم ہوں گی یعنی آج کل سے وہ ختم ہو جائیں گی جب وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ایم بیسیاں کھلیں گے انشاءاللہ مجھے بہت جل ریپلائی آئے گا آپ لوگوں سے یہ ریپسٹ کے ویڈیو شروع سے لے کر انڈ دیکھیں جو دو سلبانیہ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے یہ ڈاکومنٹس آپ کے جاتے ہیں اور وہ اپلیکیشن جب اپروف ہو جاتی ہے اپروف ہونے کے بعد فیز پی کرنی پڑتی ہے جب فیز کی بارے آئے گی تو میں وہ لنک آپ کو سائنڈ کرنا ہوں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اپنے کریٹ کارڈ سے فیز پی کر دینی ہے تو بہت ہی کم یعنی آپ کو میں بتاؤں تو 50 ڈالر سے لے کر 100 ڈالر تک یہ ویزا آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے بہت ایکسٹر چارجز ہو جاتے ہیں اور اگر آپ UAE سے اگر یہ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ 1500 درم میں یہ ہوتا ہے تو آپ لوگ سے یہ request ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کر ایک اٹھ دکھیں آپ کو ضرور اچھی لگی اور ایک بہت اچھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہیں اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ میری bank statement بہت اچھی نہیں ہے 6-7 lakhs ہونی چاہیئے میرے پاس اتنے نہیں ہوتے کیونکہ میرے پاس جتنے بھی آتے ہیں میں کیا کرتا ہوں اسی پیسو کو سیف کر کے اور نیکس بند پھر میں کسی ملک ایسے ملک نکل جاتا ہوں جس کے ٹرابل اسٹری کے لیے bank statement زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے اور وہ easily آپ کو مل جاتے ہیں کیونکہ جورجیا میں bank statement معنی نہیں رکھتی ہے اور وہ easily مل جاتا ہے البانیا البانیا کا کیا طریقے کار ہوتا ہے میں آپ کو step by step بتاتا ہوں یہ سارا ای ویزا ایک ای ویزا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ticket ویزا آپ نے کہا کرنا ہے ای ویزا لینا ای ویزا آپ کو بہت ہی easily مل جائے گا اب ای ویزا کی جو documents ہوتے ہیں وہ کسی بھی آپ ملک میں apply کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کو travel insurance لینی ہوتی ہے bank statement ہوتی ہے photograph ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا passport valid ہوتا ہے اس کے بعد کیا رہتے ہیں جو آپ کے polio certificate ہوتے ہیں vaccination ہوتی ہیں یہ چیز ہونے کے بعد پھر البانیا آپ کیا کرتا ہے البانیا کا کم سے کم آپ invitation آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ فارم خود فیل کرتے ہیں online تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کے پاس invitation نہیں ہے تو آپ ایک چیز کر سکتے ہیں جو آپ کی hotel booking ہوتی ہے اور اس hotel booking کا جو نام ہوتا ہے وہ آپ نے invitation میں جو ان کا invitation honor ہوتا ہے وہ اس میں جو بریکٹ دیا ہوتا ہے کہ invitation آپ اس میں لکھیں یا جنہوں نے آپ کو invitation دیا وہ invitation اس میں mention کریں تو آپ نے کہا کرنا ہے اس میں جو hotel ہیں آپ کی hotel کی booking ہے اس کے بعد اپنی hotel کی PDF فائل ہے وہ upload کر دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے لیکن کوئی tension کی بات نہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ویزا ریجج ہو اور ہم نہ apply کر سکے تو free of cost میں آپ کا apply کر دوں گا آپ نے مجھے just documents provide کرنا ہے پروائیٹ کرنے کے بعد آپ نے پھڑا سا ویٹ کرنا ہے جیسی میں آپ کے file submit کروں گا تو اس کے پی ڈی ایف آپ کو send کر دوں گا اس کا جو mail آئے گی وہ میں آپ کو send کر دوں گا یہ آپ کے file submit ہوگی free of cost کیونکہ اسی لیے کہ بہت سے ایسے دوست ہیں جو المانیہ جانا چاہتے ہیں یورپ کا visit کرنا چاہتے ہیں اپنا passport strong کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے best video ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لیں گے تو پلیز میرے چینل کو like & subscribe & share کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کا information میں جلجہ سپی ہو اور خاص طور پر البانیہ کی اگر کسی کو ویزے کی need ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ خود نہیں کر سکتے وہ مجھ سے راب سکر سا ہے تو ملتے ہیں انشاء like next video تب تکل اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ